ڈیار سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج اگستی کی دستاری کے سبچیکٹ ہمارا انگلیش ہے ٹوپک ہمارا ہے باسکٹ فل آف سی ٹاؤٹ پارٹ فورت اس کا ڈیار سٹوڈنٹس پیاری بچوں چوتھا لیکچر اس کا ہے کیونکہ یہ پلے جو ہے یہ ذرا لنگ تھوڑا لنگتی ہے سسپیشیز بھی ہے لنگتی بھی ہے اس لیے اس کے پانچ چھے لیکچر ہو سکتے ہیں تو آج کا ہمارا پارٹ فورت ہے لیکچر چوتھا ہے بیٹے آگے کیا ہوتا ہے جب جین لومڑ گفٹ جج کو دیتی ہے اور اس کے بعد جج اس کو کمری میں سونے کے لیے کہتا ہے جب وہ سونے کے لیے کمری میں جین لومڑ جاتی ہے اور جج اپنے دوست کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بھائی جس طرح سے جین لومڑ نے نیل سالٹر کا جو ایک بری آورت اس میں ہے جس کا قتل ہوا ہے اس کا بتایا جس کا راز پردہ فاش کیا ہے اس کی بات اسے لگتا ہے لیکن دروازہ بند کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں تاکہ جین لومڑ ان کی باتوں کو نہ سمجھیں سنیں یہ اپنی ساتھی سے کہتا ہے کہ جس طرح سے جین لومڑ نے نیل سالٹر کا قصہ پہاڑ سے اترتے وقت بیان کیا اور اس کا حادثہ وہاں ہو جاتا ہے شک میں یہ لگتا ہے کہ جین لومڑ نے ہی نیل سالٹر کا قتل کیا ہے اور اپنے بیٹی کو اس بری آورت کے پنجوں سے بچایا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جب باتیں ہی کرتے ہیں تو ان کے دروازے پہ دستک لگ جاتی ہے دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے تو جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو دروازے پہ جو چیف کانسٹیبل ہوتا ہے پولیس کا وہ ہوتا ہے جب وہ اندر آ جاتا ہے اور جیج اس کو کہتا ہے چپ کر کے آہستہ بیٹھ جا نیچے دوسرے کمرے میں جہن نومڑ سوئی ہے وہ کہیں جاگ نہ جائے ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن چیف کانسٹیبل اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایک خبر لائے ہوں ایک انفارمیشن لائے ہوں اور جج کہتا ہے کون سی انفارمیشن کہتا ہے کہ میں سمندر کے قیارے تھا وہاں پر ایک عورت جس کا نام جین نومڑ ہے اس کی ڈڈ باڈی وہاں پہ پڑی جج حیران ہو جاتا ہے اس کے رنگ ٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ چیف کانسٹیبل سے کہتا ہے آرے آپ یہ کیا بات کر رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو آپ جین نومڑ جو ہے وہ تو دوسرے کمرے میں سوئی ہے وہ تو میرے پاس رات کو گفٹ لے کر آئی تھی اس ٹراؤٹ مشریوں کا اور اس کو میں نے دوسرے کمرے میں سلا دیا ہے وہ بچے کی اپنے بیٹے کی کہانی لے کر میرے پاس آئی تھی وہ کہہ رہا ہے اس کو نہیں آپ دیکھو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جین نومڑ مردہ تھی وہاں پہ اور جو ہی یہ جاج فٹ اپنے فوراً اپنے کمرے کو چھوڑ کر اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کیا دیکھتے ہیں وہاں کمرہ کھالی ہوتا ہے جین نومڑ اس کمرے میں موجود نہیں ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے اب جج جو ہے پریشان ہو جاتا ہے بھئی یہ کیسا معاملہ ہے یہ تو میں نے اس کمرے میں سوئی تھی یہ کہا لیکن جب وہ اندر جاتا ہے کمرے میں بلانے کیلئے وہ حیران ہو جاتا ہے وہاں سے لیکن اب کارنل اس کا جو دوست ہے جج کا کارنل سوچتا ہے کہ جج اور برائیڈی جو تھے نشے میں ہیں یا پھر رات کے کھانے کے بعد وہ حل کی نیم کی حالت میں ہیں وہ ایسا نہیں سوچتا ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی خرابی آگئی ہے لیکن وہ دونوں کارنل غسل جانے لگے ہیں اب بھی آپ اس میں بحث کرتے ہیں بحث ایسی ہے ان کی کہ شاید ہم نشے میں ہیں آئی ہو کوئی عورت یہاں نہ آئی ہو کیا پتہ کیا ماجرہ ہے اس لئے یہ پریشان ہوگی اب ان کے پاس ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کو کیسے سلجائے اب ہم کیا کریں اور آپ یہ چیف کارسیبل جھج اور جو اور دوست کارنل بیٹھ جاتے ہیں سوچتے اس بارے میں آگے کل پڑیں گے شکریہ خدا